دن بھر قلابتیں ہیں دن بھر قلابتیں ہیں شب بھرے باتتیں ہیں ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں بہت اچھا جلسہ دستار بندی کے حوالے سے آپ لوگ سوڑے ہیں شہر و شائری بیان و خطابت کا سلسلہ جاری گیا بلکل ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا آپ کے حوصلے کو میں مبارک بادی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میٹھی نیت کو قربان کیا اور جلسے کو خوبصورت بنایا دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوبصورت فرمائے یہاں سے لے کر کہ وہاں تک سننے کے لئے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ قرآن کو بند رکھیں گے کھولیں گے مدرسے کا چار احسان ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا احسان کیا ہے یہ احسان تین کام سے ادا ہوگا پہلا اور دوسرا تیسرا کام کیا ہے یہ میرا پہلا سوال ہے کیسے پتا چلے گا کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہماری دعا خبول ہوتی ہے کیسے پتا چلے گا کہ دل زندہ ہے یا مردہ ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے قرآن پر پہلا حملہ ہوا بارہ سو سنٹاون میں قرآن پر دوسرا حملہ ہوا اٹھارہ سو سنٹاون میں قرآن پر تیسرا حملہ ہوا انیس سو سنٹاون میں قرآن واقعی کیسے رہ گیا یہ میرے دوسرا سوال ہے اور آخری سوال ہے آپ کے خدمت میں آ رہا ہے اللہ کے رسول پیدل ہیں اور صحابی سوال ہیں صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بات کیا ہے آقا تو پیدل چلے غلام سوال ہو اس کا اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا یہ میرا آخری سوال ہے مدینے میں ہر چھ مہینے میں قرآنی قبر کو کھولا جاتا ہے نیا مردہ جاتا ہے لیکن تین بار ہر چھے مہینے پر قرآنی قبر کھولی گئی لیکن نیا مردہ اس کا داخل نہیں ہو سکا کیا وجہ تھی یہ میرا آخری سوال ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہمیں حجود ہے وہ کونسی دولت ہے ہمارا آخری سوال ہے سننے کے لئے مطمل تیارہ کر جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے بلکل صحیح جا رہا ہے مرکی میں مولوی آئے گا شادی میں بابرچی آئے گا ہاتھ دھئیے چل لکھیں جب صحیح جا رہا ہے یہ دیکھیں دھیان جسر یہ گا جلدی سے نکل جائے گا جلدہ ہے جلدہ مردہ ہے چار احسان مدرسے کے پہلا احسان یہ ہے کہ یہ مدرسہ نہیں روتا تو اسلام داقی نہیں گا دوسرا احسان اس مدرسے کا ہے یہ داری یہ توپی حراب انسان انسان تو دور کی بات اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم جانور سے بھی بتر ہوتا ہوں تیسرا احسان اس مدرسے کا اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی بات ملتا ہی نہیں نکاح اسی مدرسے کے دریئے سے وجود پتا ہے چوتھا احسان آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں سید سلیمان ندبی رحمت اللہ نے فرمایا اس احسان کو یاد رکھیے گا دنیا میں واحد یہی اڈارہ ہے جو آپ کے غریب بچے کو فریمہ تعلیم دیتا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فریمہ تعلیم نہیں ملتی یہ سچائی ہے میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بیان سنا رہا ہوں آپ اگر پوچھیں گے تمہارے باپ کا جتنا پیسہ خرچ ہوا تو میں مٹھی میں گل کر کے بتا سکتا ہوں دراصل قوم کا چندہ تھا مدرسے کا احسان تھا غریب کا بچہ پڑھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہے یہ مدرسہ کیسے باقی رہے گا صرف تین کام آپ کو کرنے پڑے ملے مدرسے کے لوگوں کی تعظیم کرنی ہوگی ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ دوسرا کام اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر کے تعلیم دلائے گی ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ تیسرا کام مدرسے کو تعاون کرنا ہے مدرسہ باقی رہے گا انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے دوسرا پیغام کا دوسرا سوال کا کیسے پتا چلے گا خدا سے ہمارا تعلق ہے اگر قرآن سے تعلق ہے تو اس کا صاف مطلب ہے خدا سے ہمارا تعلق ہے اگر قرآن سے تعلق نہیں تو اس کا صاف مطلب ہے خدا سے ہمارا کوئی تعلق ہے اس دل کے اندر قرآن ہے کہ یہ زندہ ہے گارنٹی ہے اس دل اگر اس دل سے قرآن نکل گیا تو یہ مردہ زندہ نہیں قرآن کی تلاوت ہے قرآن پر عمل ہے تو اس کا ساکھ مطلب ہے ہماری دعا قبول ہو رہی ہے اگر قرآن کی تلاوت نہیں قرآن پر عمل نہیں ساکھ مطلب ہے کہ ہماری دعا رد ہوتی ہے قبول نہیں قرآن پر پہلا حملہ بارہ سو سنتاون ہوا سارے قرآن کو دریاں میں ڈا لیا گیا قرآن پر دوسرا حملہ اٹھارہ سو سنتاون میں ہوا یہ تین لاکھ قرآن کے رسچے چلا دیئے گئے تیسرا حملہ انیس سو سنتاون میں ہوا قرآن پڑھنے والے کو یاد کرنے والے کو خانسی کی سزا سنائی جاتا ہے لیکن قرآن کیسے واقعی جاتا ہے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے دردی کی دکان پر تپڑا سینے کے بہانے سے قرآن یاد کرتے تھے قرآن کی حضرت پر آخری سوال ہے اللہ کے رسول پیدل ہیں اور صحابی سوال ہیں کہا یا رسول اللہ کے ایڈبی تو بھی ہو رہی ہے کہا بید بھی نہیں ہے تم حافظ قرآن ہو تمہارے احترام میں نبی بہتر چل جاؤ دوسرا نمونہ جنت الوقی وقل میں ہے ہر چھ مہینے میں زمین کم ہونے کی وجہ سے قرآنی قبر کو کھل دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا تو مرتا غائب قفن غائب لیکن یہ کچیب قبر نکلی اچھر چھ مہینے کے بعد اس کو کھولا گیا تو قفن بھی محفوظ لاش دیا پیتے سے پوشا گیا کہ ماملہ کیا بھی عالمدین کے حافظ نہیں تھے لیکن جب حافظ قرآن سامنے ہوتا تھا تو پیر نہیں اٹھاتے تھے پھیلاتے تھے حافظ قرآن کے احترام ایسرا نمونہ آپ کی خیدوت میں آ رہا ہے ایک آدمی کی شادی ہوئی بال بچہ اس نے لوگ کہتے رہے گیسام برت ہے کلکٹر چھپی دی رہا تمہیں شکا کرتے کیا مسئیبت ہے بیکار شادی کر لیا تنہائی میں قبولیت کی دھڑی میں خدا سے دعا کرتا ہے تیرے پروردگار بیٹا نہیں صحیح بیٹی ہی دے دو وعدہ کرتا ہوں جب شادی ہوگی اس کو تو مالا مال کر دوں گا دنیا کی کوئی دولت اس کے حصے سے خالی نہیں رہے گی میں مالا مال کرتے گے جو لیکن بیٹی ہی نہیں جوان ہوئی شادی کا وقت آیا تو بیسا ہی نہیں کنگا دوڑا دوڑا امام شافر حمد اللہ کے پاس آہ ہوا کی جنلا ان کے قبر کو نور سے آمین گھرے گھبراتے کیوں ہوں دنیا کی سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس آہ جوان بیٹی ہے قرآن کی تعلیم دے دو جب جانے لگے تو ساتھ انہیں قرآن کی رخصت کر دو دنیا کی کوئی دولت اس سے پڑ کر دیں گے فضل خدا سے صاحب زیشان ہو گیا وہ خوش نصیب و حافظ قرآن ہو گیا اس کو جلا سکے گی نہ تو زخیہ کے بھی محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا وہ والدین حشر کے دنوں کے تاجدات جن کا دنہ رہا حافظ قرآن ہو گیا دسے سے آدمی کو وہ جنت دلائے گا تو زخم جن کے جانے کا اعلان ہو گیا بہت خوبصورت ماہون بن گیا اور ایسا محسوس کرا دیا آپ نے کہ لگتا ہے کہ ابھی جلسہ شکل ہو رہا ہے مکمل بیدار ہے سننے کے لئے تیان ہے دونا ہاتھ دھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ توبہ کی اونی امیت پر خدا کی نا فرمانی کریں کہ ہاتھ دھائیے انشاءاللہ دوچار آدمی ہماری طرف پیدا ہے دایاں بایاں جا رہے ہیں دوسرا فیغم آپ کی خدمت پہ آ رہا ہے خدا کی مہربانی کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ پائیں طرف دل ہوتا ہے یہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے کسی وقت تبند ہوتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے یہ بد ہو جاتا ہے اس کو پھر اللہ جاری کرتا ہے موسیقی موسیقی